نحمدہ و نسلی و نسلیم و علی رسول کریم و علی آلہ و صحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشہینت و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سمنی زیوکار السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں اپنے تمام پیارے بھائیوں اور بہنوں کو اپنے چینل دارالوزائف اوفیشل پر خوش آمدید کہتا ہوں اور دعوی ہوں کہ رب تعالی آپ سب کو صحت و سلامتی خیر و حفیت کے ساتھ رکھے آپ جہاں رہیں خوش و خرم رہیں اور ہمیشہ رب کریم کی حفظ و امان میں رہیں آج کی سام ویڈیو میں انشاءاللہ بڑے خاص وضائف سوریہ تلق کی ایک آیت کریمہ کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے بیان کرنے ہیں کمیابی حاصل کرنے کے لیے خیر و برکتیں حاصل کرنے کے لیے اور محتاجی تنگ دستی کی خاتمی کے لیے پریشانیوں سے نجات کے لیے انشاءاللہ یہ اتنے خاص عمال ہیں اتنے خاص وضائف ہیں کہ یہ ساری برکتیں ساری کمیابیاں انشاءاللہ نسل در نسل منتقل ہوں گی کبھی آپ کے گھر میں محتاجی نہیں ہوگی تنگ دستی نہیں ہوگی زندگی میں جن جن مشکلات کا آپ کو سامنا ہے انشاءاللہ وہ ساری ختم ہوں گی بلکہ آپ جو کچھ بھی طلب کرتے ہیں جو بھی مرادیں ہیں آپ کی جو بھی حسرتیں ہیں انشاءاللہ یہ آیت کریمہ ان کے لیے کفایت کر جائے گی اگر کوئی بندہ اس کو صدق دل سے پڑھنا معمول بنا لے اور حدیث پاک میں آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ الطلاق کی آیت نمبر دو اور تین کے حوالے سے کہ اگر کوئی مومن بندہ اس کو پڑھنا شروع کر دے تو ہر معاملے میں یہ اس کے لیے کفایت کر جاتی ہیں تو آج اس ویڈیو میں انشاءاللہ سورہ الطلاق کی انہی آیات کے حوالے سے بڑے خاص فضائف پیان کروں گا ہر فرض نماز کے بعد بھی آپ نے پڑھنے ہیں اور کچھ خاص معمولات ہیں وہ بھی آپ نے کرنے ہیں انشاءاللہ تعالی بے شمار کمیابیاں فتحیابیاں آپ کو ملیں گے اور ساری آپ کی تنگی محتاجی پریشانی تنگ دستی مالی مسائل انشاءاللہ حل ہوں گے اور بے شمار خیر و برکتیں آپ کی زندگی میں آپ کے گھر میں انشاءاللہ داخل ہوں گے اور آپ کی زندگی بڑی خوشحال طریقے سے گزرے گی تو ویڈیو بڑی اہم ہے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو توجہ کے ساتھ سمات فرمائیں اور آپ نے زیادہ سے زیادہ دوسرے مسلمان بہن بائیوں تک ان وضائف کو شیئر بھی کرنا ہے تاکہ سارے مسلمان بہن بائی فائدہ اٹھائیں اور ہمارے چینل دارالوزائف افیشل کو دیکھتے رہیں انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پر آپ کو ویڈیوز ملتی رہیں گے آگے اسلامی سال کا پہلا مہینہ شروع ہونے والا ہے تو محرم کے حوالے سے انشاءاللہ بڑے خاص فضائف نوافل اس چینل پر آئیں گے تو ہماری چینل کو دیکھتے رہیں اور حوصلہ فضائی کے طور پر ہمارے ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تو سامن عزیز وقار سب سے پہلے جو آپ نے معمول بنانا ہے کہ آپ نے ہر فرض نماز کے بعد جب فرض نماز ادا کر لیں یعنی زہر کے چار فرض ادا کیے یا صبح کی نماز کے دو فرض ادا کیے تو فرض ادا کرنے کے بعد بعد آپ نے آیت الکرسی ایک مرتبہ پڑھنی ہے اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ ایک مرتبہ پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ تین مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے تین مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے تین مرتبہ سات مرتبہ یا کیارہ مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے سورہ الطلاق کے یہ دو آیات وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَحْرَجَمْ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَخْتَصِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ان کو ایک مرتبہ پڑھیں ان کو اچھی طرح زبانی یاد کر لیں کیونکہ ہر نماز کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے فرض نماز کے بعد جب آپ ان کو پڑھ لیں تو پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے اسمان کے جانب دعا کرنی ہے رب قیم سے اور اس کے بعد آپ نے سورہ طوبہ کی آخری دو آیات وہ بھی پڑھ لینی ہے ان کو بھی آپ یاد کر لیں لَقَدْ جَعَاكُمْ رَسُولُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَلِدْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفُ الرَّحِيمِ فَإِنْ تَوَلَّوْ فَكُلْحَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُوْ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ یہ آخری دو آیات ہیں آیت نمبر 127 اور 128 یہ بھی آپ نے پڑھنا ہے تو یہ ہر فرض نماز کے بعد آپ کا پورا عمل ہو گیا یعنی آپ نے ایک دفعہ تلکرسی ایک دفعہ سورہ فاتحہ تین مرتبہ سورہ اخلاص تین مرتبہ درود پاک جو بھی آپ کو آتا ہو تین مرتبہ سات مرتبہ یا گیارہ مرتبہ تیسرہ کلمہ ایک مرتبہ سورہ تلاق کی آیت نمبر دو اور تین اور ایک مرتبہ سورہ توبہ کی آخری دو آیات یہ آپ نے پڑھنی ہے یہ ہر فرض نماز کے بعد معمول بنا لیں میں خود بھی پڑھتا ہوں بہت زیادہ فائدے ملتے ہیں انسان کامیابیوں کے طرف پڑھنا شروع ہو جاتا ہے بے شمار خیر و برکتیں اس سے نصیب ہوتی ہیں بڑے فوائد ہیں کوئی اتنا آپ کا ٹائم نہیں لگنا فرض نماز ادا کریں اس کے بعد یہ عمل کریں پھر بقیہ نماز مکمل کریں روٹین بنا لیں عادت بنا لیں مختصر سا عمل ہے لیکن فائدے بڑے ہیں رزق میں بھی انشاءاللہ آپ کو بے تہاشا برکتیں نصیب ہوں گی خیر و آفیت کا سلسلہ شروع ہوگا اور اب تعالیٰ آپ کی عمر میں اضافہ فرمائیں گے اور بے حساب انشاءاللہ آپ کا جنت میں داخلہ ہوگا تو بڑے فائدے ہیں اس عمل کے یہ آپ نے لازمی کرنا ہے آخری عمل سوریت طلاق کی آیت نمبر دو اور تین کے حوالے سے جو بڑا مقصوص عمل ہے وہ آپ نے افضل ہے کہ جمعیرات کے دن سے یا سنوار کے دن سے شروع کرنا ہے اور صبح کی نماز کے بعد آپ نے روزانہ کی بنیاد پہ سوریت طلاق کو اس کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے میں نے پڑی ہے اس کو آپ نے 169 مرتبہ پڑھنا ہے 159 169 مرتبہ روزانہ کی بنیاد پہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے روزانہ یہ عمل جاری رکھیں کم سے کم آپ نے 21 سن کے لئے یہ عمل کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ 40 سن کے لئے آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور کچھ باتوں کا آپ نے خیار رکھنا ہے کہ نماز کی آپ نے پابندی کرنی ہے اپنے فرائز و واجبات کا خیار رکھنا ہے اور سب سے بڑھ کے یہ کہ آپ نے رزق حلال کمانا ہے اور کھانا ہے انشاءاللہ قصرت رزق اس دنیا کی حاجتیں پورے کرنے کے لئے آخرت کی حاجات کو پورا کرنے کے لئے اور اس دنیا میں جو بھی آپ کی ضروریات ہیں یا جو بھی آپ کی طلب ہے مرادیں ہیں جو کچھ بھی آپ چاہتے ہیں انشاءاللہ آپ اکیس دن کے لئے یا چالیس دن کے لئے یہ عمل کریں تو جمعیرات والے دن سے یا سموار والے دن سے اس کو شروع کریں اور ایک سو انسٹھ دفعہ آپ نے صبح کی نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے افضل ہے کہ صبح کی نماز کے بعد کریں ورنہ آپ یہ عمل کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ بڑے فائدے ہیں تو سورہ طلاق کی ان آیات کو خصوصاً بالخصوص اپنے معمولات میں شامل کریں ان کو لازمی پڑھیں انشاءاللہ خیر و آفیتیں کمیابیاں نسل در نسل منتقل ہوں گی اور محتاجی کا نام و نشان تک انشاءاللہ باقی نہیں رہے گا اگر آپ صدقے دل کے ساتھ خلوص انیت کے ساتھ اور پابندی کے ساتھ یہ تمام عمل کریں گے تو یہ کچھ خاص وضائف و عمل میں نے بیان کی آپ کے سامنے جو آسان لگے وہ آپ لازمی اختیار کریں پڑھیں اپنے لئے دعا کریں کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں کسی کو کوئی تکلیف نہ دیں کسی کا حق نہ کھائیں ہمیشہ اپنی نیت کو اپنے ارادے کو پاک و صاف رکھیں تو انشاءاللہ رب کریم اپنا بے تہاشا کرم آپ پر فرمائیں گے اور آپ کی زندگی بڑی آسانی کے ساتھ بڑی سہولت سے گزرے گے اور فتحیہ بھی آپ کے پیچھے ہوگی انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک اجازت دیں اپنا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ و آخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين